ہلو دوستو نمسکار میں ہوں حریص آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بھارت درسانویت اچاسوی دوستو پھر سے میرے نئے بلوگ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہوں گے ابھی میں ہوں ٹپکے سور مہادیب اور یہ پڑھتا ہے اتراخن کے دہرہ دون میں تو آئیے جانتے ہیں ٹپکے سور مہادیب کے بارے میں بھولے نات کے کئی پراشین مندیر ہیں ان کا اتیاز مہا بھارت اور رامائن سے جڑا ہوا ان میں سے ایک ایسے ہی بھگوان سپ کا پراشین مندیر ہے بھولے نات کو سمرپید گفہ مندیر ہے اس کا مکہ اگر ایک گفہ کے اندر ہے اس گفہ میں سیولنگ پر پانی کی بودھیں لگا تار گرتی رہتی ہے ٹانس ندی کے ترپر اسٹھٹ تپکے سور مندیر کی ایک پورانی کتھا کے انسار یہاں گفہ درونچاری مہا بھارت کے سمیے کورو اور پانڈو کے گروہ کا نیوازتان مانا جاتا ہے اس گفہ میں ان کے بیٹے اسو دھاما پیدا ہوئے تھے بیٹے کے جنم کے بعد ان کی ماں دودھ نہیں پلا پا رہی تھی تو انہوں نے بھولے نات کی پراتنا کی جس کے بعد بھگوان شیب نے گوپا کی چھت پر گو دھن بنا دیا اور دودھ کی دھارہ شیب لنگ پر بہنے لگی اس کی وجہ سے پربو شیب کا نام دودھے سور پڑا کلیو کے سمیے میں اس دھارہ میں پانی کے روب میں روب لے لیا اس کارن اس مندیر کو ٹپکیشور کہا جاتا ہے اور یہ ہے ٹپکیشور مہادیب مہادیب ایک دم گوپا سی ہے اندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوپا کے اندر ایک ٹیمپل مندیر بنایا ہے یہ دیکھیں ایک دم گوپا ہے یہ دیکھیں گوپا ہے تو چیستر سے ہی اندر سب کشور مہدیب دہردوں میں دیکھیں ایک دم گوپا کے اندر ہے یہ مندیر تب کشور مہدیب ایک بہت پراجین مندیروں میں سے ایک ہے اس مندیر کا اتحاس مہابارت اور رامائن سے جڑا ہوا ہے یہ بھگوان شپ کا مندیر ہے جو اترہ کھن کے دہردوں میں استیت ہے اس مندیر کا اتحاس مہابارت کال سے جڑا ہے مندیر کے کچھ خاص مہتو اور رہشیے ہیں تب کشور مہدیب کا مندیر دہردوں میں سب سے پراجین مندیروں میں سے ایک ہے پورانک مانیتا کے انشار آدھی کال میں بھولے نات نے یہاں دیوے سر کے روب میں درشن دیئے تھے اس مندیر کے چٹان سے پانی کی بودھیں سیبلنگ میں گرتے رہتی ہیں